ٹاپک شروع کر رہے ہیں بیسل تو جنہوں نے کلاس نہیں ہے ان سے میرا سوال ہے نئے بچے کوئی میرے کو نیا بچہ بیسل کی فل فارم بتا سکتا ہے بیسل کیا ہے کیپٹل میں لکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی کو فل فارم ہوگی یہ ایک پلیس ہے یہ کیا ہے پلیس ہے جہاں پر 1974 میں ایک بات کیا ہوا تھا کرسائیس آئے تھا اور کونسا کرسائیس فائنینسل کرسائیس کن میں آیا تھا اچھا کیا بینکوں میں اکانومی کرسائیس ہاتا ہے کیا آ سکتا ہے لوگ ڈیوانڈ سپلائی کا آ سکتا ہے لیکن بینکوں میں زیادہ کونسا کرسائیس ہاتا ہے پیسہ فس گیا تو فائنینسل کرسائیس آیا تو ایک گروپ ہے جی ٹین کونسا گروپ ہے جی ٹین والے ملے اور یہ جی ٹین والا گروپ ہے جو فائنینسل ان اکانومک کا گروپ ہے بڑی بڑی جسنی ہستی آیا دنیا میں یہ سب لوگ کا گروپ ہے ہستی آیا ہے کنٹری سے بڑی بڑی کنٹری بڑی کنٹری ٹھیک ہے تو جب یہ میرے انہوں نے کہا کچھ ایسے سسٹم بناوئے ایسے تو بڑا دکھت ہو جائے سب لوگ بیٹھ جائیں گے بڑا ٹھیک ہے بھائی بیماری ہو رہی ہے علاج کچھ کریں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی ہیلتھ ٹھیک کر لیں تو چھوٹی بڑی بیماری ہونے پر بھی ہم کیا کر پائیں گے لڑ پائیں گے تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک رسک ہے جس کا نام کونسا رسک ہے فائنینشل رسک ہے اس فائنینشل رسک سے لڑنے کے لیے ان کو کیا مرکن کرنی ہے بیسیکل کونسا پی ہے بھائی کوئی بھی کارپریٹ جب نقصان اٹھاتا ہے تو کیا کام آتا ہے اس کی پرانی کیپیٹل اس سال نقصان ہوگا تو نقصان کی بھرپائی کہاں سے ہوگی پرانا جو اکھٹا کیا اس سے ہوگی اور اگر اس کے بعد پرانا کام ہے تو پورا جیو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا ایک بات آ رہے ہیں کہ ہے تو اس سال تو کام چل جائے گا اگلے سال کلے نہیں ہے تو کیا ہوگا پبلک جو ہوگی وہ کہیں گا اس کی پوزشن خراب ہے تو پبلک اس کو دوسری طرح سے دیکھے گی اور اس کی فائنینشل کنڈیشن ڈے وائی ڈے کیا ہوتی جائے گی خراب ہوتی جائے گی جبکہ وہ کام اپنا ویسا ہی کر رہا گاڑی ویسا ہی منا رہا کوالٹی ویسا ہی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لوگ کہیں آ رہے ہیں وہ کم نے ڈھوپنے والی ہے ایک سینٹیمنٹ چلے آئے گا ٹھیک ہے تو وہ نے کہا بھی یار ریسک کو لڑنے کے لیے کیا منٹین کرو کیا کرو کیا کرو اور یہ انیشیلی ایکسکلوڈنگ جاپان اس کو چھوڑکے ایکسکلوڈنگ جاپان ان دیسوں نے یہ باتیں مان دیتی کہ ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوا جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کرنا تو اس کو ایک طرح سے بیسل ون ایک آر ٹائپ کا نام دیتی ہے پہنچ شروعات ہو گئی شریج ون کر کے دیکھتے ہیں جب اس کا یہ پرسلن ہوا تو لوگوں نے کہا یہ اچھی چیز ہیں اور بینکوں نے بھی کہا اچھا کون سکتے ہیں تو دیدے ہوں نے ایڈپٹ کرنا شروع کر لیا بعد جاپان کو بھی لگا ہے ٹھیک ہی ہے کر لو تو کیا ہوگا میجورٹی آف ڈا کنٹری اس بات کو فالو کرنے لگی تو یہ ایک برانڈ بن گیا کیا بیسل نورم ٹھیک ہے کرتے کرتے جب اس کا بہت اس کا سٹینڈرائز ہوا کب سٹینڈرائز ہوا اس کا نائنٹین 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 کرتے ایک براسطورت اس میں کیا بھائیہ یہ کام ہے کیا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو مانا جائے گا ٹھیک ہے پہلی بات صلو ہوئی کب اس کو برانڈنگ ہو اس کو کب برانڈنگ ملی نائنٹین نائنٹین ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہو گیا جاپان بھی اس میں آ گیا اور اس کو بھل گولن نے گیا پورا بھل پرور پہلے سے بیسل سر ہو گیا لیکن جاپان جب آ گیا تو یہ بہت بہت ایسے تو چوہتر سے شروع کر ہی بات انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں 1999 میں لگ بھک ساری کنٹری اس بات کو پودا کرنے لگی اور یہ پکے نمز ٹھیک ہے تو پہرا ہوا ہوا ہیئر کب 1974 دوسرا ہوا 1996 اور تیسرا ہوا تو میجورٹی ہوگی پوری ادھکتر کنٹریوں نے اس کو بات ماننی شروع کر دی ٹھیک ہے آپ کیا ہوا دیکھو جب پہلی بار اس کو شروع کیا گیا تو ایک کومن کونسپٹ یہ رکھا گیا کہ بھئیہ کیپٹل رکھو کیپٹل کسی چیز کی رکھو جتنے ہمارا ڈیپوائجٹ ہے کتنے رکھو کیپٹل ہمارے ایڈوانسز کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایسیٹس کا کچھ پرسنٹیج آٹھ پرسنٹیج ایسیٹ کا آٹھ پرسنٹیج بینکوں کو جب رسک ہوتا ہے سب سے بڑا رسک ہوتا ہے اس کو لون باتے ہوئے پانچ پرسنٹیج اور ازیتر بزنسز کا لون باتے ہوئے ہیں لون باتے ہوئے میں سے جو دوسرا حصہ ہے اس کے پاس وہ حصہ کس کام آتا ہے اس کے انویسمنٹ وغیرہ کام آتا ہے دو ہی کام آتا ہے کی بینک اپنے کسی چیز کا بینک پیسا کہاں سے آتا ہے بینک پیسا آتا ہے ڈیپوزٹ سے جو کی بینک کے لئے کیا ہے ایک لائیبلٹی ہے اس ڈیپوزٹ کو کنورٹ کرتا ہے اس میں ایسیٹس میں یعنی کہ ایڈوانسس میں ٹھیک ہے اور اس سے اپنیگ کرتا ہے تو رسک کہاں ہے ایڈوانسس میں اور ایڈوانسس کے علاوہ بینک اپنے پیسے کرتا کیا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یعنی بینک یا تو دے گا پبلک کو لون پبلک مطلب کمپنی کارپیٹ کوئی بھی یا بینک کہے گا کہیں پہ انویسمنٹ کر لو انویسمنٹ اور ڈیپوزٹ کر لو اور جو بچا خوچا ہے کیا پہل لو کیس کے روپ میں رکھتا ہوں ان تینوں چیزوں میں ان دونوں کی طرف کیوں جاتا ہے ایک تو کارنی ہے بینک کو کچھ نہ کچھ کیا کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ ان دونوں میں خطرہ کم ہے چاہے وہ ان دونوں میں خطرہ کم ہے کیونکہ یہ سپیسیفائیڈ سیکیورٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے بانڈ ٹائپ کیا ڈیفرینٹ بینکوں میں کر لیا آر بے ہی کے ساتھ تک لیا لیکن جو یہ ہے اس میں رسک ہے اسی لیے رسک کیول کس کے ہنگے اس مینٹین کرا رہا ہے اب یہاں ایک بات سنو جب ہم مارکیٹ ٹرس کی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں تو ایڈوانس کے علاوہ جو ہمارا کیا ہے انویسمنٹ اس میں بھی کچھ ایسے انویسمنٹ ہیں جو رسک بیئر کرتے ہیں جیسے مالیا کامرسیاں پیپر میں انویسمنٹ کر دیا آپ نے کہیں کہ ایکویٹی سیئرس لے لیا آپ نے ٹھیک ہے کسی ٹرپل بی یا لو ریٹیڈ بانڈ میں آپ نے انویسمنٹ کر دیا اس میں بھی رسک ہے تو جب آپ اس کو کریں گے دیکھو اس کا رسک کیا کہلاتا ہے اس کا رسک کریڈ رسک لون کا دیا واہ رسک کریڈ رسک کو دوسرے نام سے جانتے ہیں دیفولٹ رسک یہ بھی کوششن کا ہی بارہ آئی ہوا کہ آؤٹ آب ڈیچ ویس رسکی نون ایس ڈیفولٹ رسک لون دیا تو سب سے پہلے رسک جو ہوتا ہے لون کا کریڈ کا اس لیو دیفولٹ ہی بولتے ہیں مارکیٹ رسک کا جو نکالتے ہیں ہم لوگ جب آگے کریں گے ہم لوگ مارکیٹ رسک کے کوششن پر عدیت تر بات آتی کہ کہاں انویس کیا ہوا کہاں پر انویس کیا ہوا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا مارکیٹ رسک میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے تین مہینے کے لیتنا کیا ہوا چھے تین سے نو مہینے کے لیتنا کیا نو سے ایک سال کے لیتنا کیا ہے اس میں کتنا ہے کہاں سے ہمیں آنے والا کئی سارے فیکٹرس سارے فیکٹرس پر عدیت رسک میں آتا مارکیٹ میں آتا ٹھیک تو رکھنا ہے اس نہ کئی پیٹل کا کئی پیٹل کا آٹھ پرسنٹ ایسیٹ کا کس کا یعنی ایڈوانسس آٹھ پرسنٹ اگر رکھتے ہو تو یو ویل بی نیجدہ اینکویٹ لی کیا اینکویٹ لی کیا پیٹلائیز اگر اتنا رکھتے ہیں جب آپ کو آپ کا لون جو ہے ڈوبے گا تو اس کا عام طور پر کہتے ہیں کہ پانچ سات پرسنٹ تو ڈوبی جاتا ہے تو انہوں نے پانچ سات پرسنٹ نام آنکے گیا اگرہ آٹھا چیز ہے اور ڈوبے گا تو آپ کی کیا چیز کم ہوگی کیاپٹل وہ ہونی چاہیے آپ کی پتلا کہ کیاپٹل آپ کی ادس کروڑ ہے ڈوب گیا پندرہ کروڑ تو کہاں سے آئے گی نہیں ہے یعنی بینگ بھی ڈوب گیا ہو تو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ٹھیک ہے اب چلتے چلتے کیا ہوا کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ ایلوگریٹ ہونے لگے بطلب بے سل کیا ہونے لگیا بڑھنے لگیا اور ایک جو اور انڈیا میں کون دیکھتا ہے بے سل ہمارا آر بے دیکھتا ہے انڈیا میں بے سل کون دیکھتا ہے آر بے دیکھتا ہے آر بے آئی اگر کوئی بینک ہے انڈیا میں کھلا ہوا دیکھتا ہے اس کو یہاں سے دیکھتا ہے اس بینک کا کیا ہے کچھ ڈیپوزٹ ہے ڈیپوزٹ ہے ڈیپوزٹ ہے ڈیپوزٹ ہے ڈیپوزٹ ہے ڈیپوزٹ ہے پہلا بینک جو ہے ڈیپوزٹ میں نے بول دیا دس جار پرو کتنا بول دیا ڈس جار پرو ڈیپوزٹ ہے 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 ہے کئی بار پانچ نمبر کا کوششن آیا ہے وہ ہے سی آر آر ایس ایل آر کے نومیریکل کا اس جو آپ کی پیکٹس ورک بک ہیں سن مل جائے آپ کو ہے کیا سی آر آر مینٹین کرنے کے لیے کون کون سے لائیویلٹی اٹھائی جاتی ہیں اور اس کا چار پرسنٹ اور اس کا نائنٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈائپ سے رکھا زیادہ ہے تو ہم لوگ 19 سے 23 پرسنٹ ہے میں موٹا موٹا ایسا لگ دی رہا ہوں ٹھیک ہے اتنا کیا کرنا پڑے گا آپ لوگ نہیں بات پاؤ گے یعنی کی اپنے ڈیپورٹ کا لگ بھر تیس پرسنٹ آپ کو کیا کرنا پڑے گا ریزر رکھنا پڑے گا یعنی یہ آپ کا ڈیپورٹ بلوک ہو گیا یہ پبلک تک نہیں جائے گا ریمیننگ چیز جو ہے آپ کے پاس ریمیننگ فنڈ اس کو بولتے ہیں لونے بل فنڈ کیا بولتے ہیں لونے بل ریمیننگ کو کیا بولتے ہیں لونے بل فنڈ یعنی جو آپ بانٹ سکتے ہیں تو کتنا بچا ہے یہ لگ بگ سیونٹی سیون ہنڈ پچا ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھئے تو باقی کیا کرے گا یہ تو لونے بل فنڈ ہونے کا مطلب لون دے دیا نہیں ہے دے سکتا ہے لونے بل فنڈ کا مطلب کیا ہے لون دے سکتا ہے دے یعنی دے کس کے پر ڈیپینڈ کرے گا بہنگ کے اپنے ایکسن پر رہے گا ٹھیک ہے دیکھیں جب تو یہاں پہ کیا ہے ایڈوانسز اب اس نے فنگر دی میں نے کیا کیا ایسا کر لیا یہاں آپ کا کوششن آتا ہے کہ یہ اس کو اتنا الاؤڈ تھا اس نے جانا کیسے دے دیا کیا ایسا پوسیبل ہے کیسے ہیں ہے لیکن پھر وہ SLR کا مجھے اور سکتا ہے اگر وہ یہاں بڑناسی کرے گا تو سی آر ریشو کام گیا سی آر ریشو کام تھا اور لون بات دیا سام کو بتا لگرے گا یہ تو درد بڑ ہو گی تو سی آر ریسل آر پہ تھیوری کا کوششن کر کے پوچھتا ہے پینلٹی کا کیا پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے کی اگر وہ سی آر ریمینٹین نہیں کرتا تو کیا پینلٹی ہوتی ہے تین پرسنٹ تین پرسنٹ بینک ریٹ سے تین پرسنٹ زیادہ دینا پڑتا ہے اور اگر سبسیکوینٹ پھر کام ہی ریش تو پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ہے اور وہ ریٹ پردے کے ساپ سے ہوگا ہے یعنی تین پرسنٹ پردے ٹھیک ہے تو اتنا پرسنٹ جو سوٹ فال ہے نہیں تین پرسنٹ بینک ریٹ پلس تین پرسنٹ ہے انوالی بینک ریٹ چھتا بھی ہے ساڑھے پانچ وہ پلس تین یعنی ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہوگا کیا ہوگا ہاں ہے وہ دیوائیڈ لیکن پردے کا مطلب ہے کی بارہ دین پردہ دین بیس تین پرسنٹ جتنے دین سوٹ رہا اس کا اتنا حساب رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساپ سے پچھلے گا جتنا امانٹ ہم نہیں دے پائے اس کا ہاں ہاں سوٹ فال ہے آپ ایک بار سنے دا تھوڑا سا کونسپچلی سنیئے کہ یہاں اس کی سوٹیج ہوگی کہاں تو اس کے پاس اوپشن کیا ہے اس کے پاس اوپشن ہے وہ اس کو بڑھا لے ڈیپولٹ کیسے بڑھا لے بڑھا سا ایڈ نکال دے کہ بھئیہ دس پرسنٹ کی اپری لاؤ پندہ جن میں کیا ہوگیا پندہ ہزار کروڑا کیا دوسرا کیا ہے ریکاوری کر لے کس کی ڈاؤن کر لے اس کو اور ریکاوری کر لے کہاں سیکورٹی میں کرا دے تو یہ مطلب ہے کہ اس کو مینٹین لیکن یہ دونوں ہی طریقے رات و رات کامیاب نہیں ہوتے خاص کر سا ہی ہے اور آپ جب بڑھا ساتھی کسی کو دس پرسنٹ کا پرومیس کر کے ڈیپولٹ تو لے آو گے لیکن لائیبیلٹی بڑھ جائے آپ نئی نقصان اٹھا جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرتا ہے ثواسہ وہاں جا رہے ہیں بڑا لیکچر آپ اس میں دیکھ لنا ہے سمپل بات ہے یہ بندہ جائے گا منی مارکٹ میں جائے گا اور کچھ پیسہ وہاں سے لے آئے گا اندہ فارم آف وہ کرجہ دینے لیکن اس کے تو ڈیپولٹ میں آئے گا تو اس سے کیا ہوگا ہے تھوڑی پرسنٹیج جائے گی وہ بیلنس ہو جائے گا آری واسل میں ٹھیک ہے اب آج بار اگلی بات کی ان تینوں بینکوں میں سے کون سا بینک روی کے کارڈنگ کام کر رہا ہے کون سا بینک روی کے کارڈنگ کام کر رہا ہے کون سا بینک سورو کے دونوں بینک سورو کے دونوں بینک آج بھی ایک اپورڈنگ کام کر رہا ہی ہے نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب دوسرے آسپیکٹ پہ آپ اس کا ایڈوانسز کتنا ہے چھے ہزار کروڑ ٹھیک ہے بیسل کیا کرتا ہے چھے ہزار کروڑ اگر آپ لون دیتے ہیں تو اس کا آج پرسنٹ رکھی ہے کتنا ہوگا چھے ہزار کروڑ ہوگا ٹھیک ہے ہے نا اس کا کتنا ہوگا اس کو بولتے ہیں بیسل ریکوائرمنٹ کیا بولتے ہیں بیسل ریکوائرمنٹ تو بیسل ریکوائرمنٹ اس کی کتنی ہے چھے ہزار کروڑ اس کی کتنی ہو جائے گی تو سو دو سو اس سی کتنے ہو جائے گی چھے سو تیس چھے سو تیس ٹھیک ہے اور ہم مان لاؤں لگتا ہوں جو کی نیولی پرائیویٹ سیکٹر بینک ہے کون سے بینک ہے نیولی پرائیویٹ سیکٹر بینک ہے اگر یہ نیولی پرائیویٹ سیکٹر بینک ہے تو انیشیل کیپیٹل کی کتنی ہونی چاہیے یہ آپ کا تھیوری کا کوششن بنتا ہے یہ کوششن ہے کہ نیولی پرائیوٹ سیکٹر بینک کے لئے کتنی کیپیٹل ہونی کتنی ہونی چاہیے ہے ہی سیکٹر بینک کے لئے جانبی پرائیوٹ سیکٹر بینک کے لئے پرائیوٹ سیکٹر بینک کے لئے لگتا ہے ایڈا دیکھیں جیلا اب اس کے ایکارڈنگ ایسی بول کر دیں اب بھی دیکھئے اس میں یہ والا بینک ہاں ایڈا دیکھئے بات ہے نہیں آر بھی ہے وہ اس کے بیسل کے ایکارڈنگ کون سا بینک کے لوگیا بولیے کون سا بینک کے لوگیا بیسل کے ایکارڈنگ یہ والا بینک اوکے یہ دون فائل اب ہی سمجھ میں آرہا تو بینکنگ اگر چلانی ہے بینکنگ اگر چلانی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھئی ریکوائرمنٹ کتنے کروڑ کیا ہے ہے کتنی یہاں کتنی ہے ہے کتنی تو اب میرا concern ہے صرف اس بینک سے جاتا یہاں دیکھ لے رہا کیونکہ ایک جگہ ہے اوکے ان اوکے ٹھیک ہے تو یہ کنڈیشن جو ہے ایک بینک کا والیگزنہ اس کی جو ہے 10,000 کرون کی capital ہے وہ deposit ہے اور اس نے جو ہے سمپل جو advances دیئے ہوئے ہیں جہاں پر دیئے ہوئے ہیں 700 کرون کے سمپل دوسرے والا اکی کیسے ہوئے ہیں کہاں نہیں ہے اکی دوسرے اکی نہیں کہاں اکی 600 اکی کیسے ہوئے ہیں کہاں اکی یہ رویہ کے قارنگ CRR رویہ کے قارنگ اکی ہے بیسل کے قارنگ تو اگر آپ کو دنیا میں اپنا نام بنانا ہے آپ کو گلوبل بینکنگ کرنی ہے آپ کو اپنی پرانچے لندن اور کناٹا میں کھولنی ہے تو اپنے ستینڈرڈر کیسے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں جا کے لائسنس لوگے تو اس کے مارے ٹک لگائے گا کیونکہ بینہ بیسل والے کو ہم الاؤ اب کیپٹل ایڈیوشی کی جہاں بات آتی ہے وہاں پر لوکل ایڈیا بینک اور جو اپنے آراد بی کوپریٹیو بینک میں اس میں کمپلسن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیا میں جانا نہیں ہے ان کا کھولے جانے کا پچ پچ بھی کچھ کیے کرелей ہیں کیونکہ انہیں خرص شمال paying کیومکہ انھیوں کی جان بن ماؤ whole ایک ہوں کیام کی تھی کامیلا چار کار capital adequacy ratio capital adequacy ratio ٹھیک ہو گیا آگے بڑھیں اب دیکھیں جب یہ جو 8% ہے دیکھیں لگا ہاں سے 8% ہے جب انڈیا میں آیا تو انڈیا میں آنے پر یہ ہو گیا 9% ٹھیک ہے تو یہ تو بیسل ہو گیا اب بات کرتے ہیں انڈیا بیسل کیا بات کرتے ہیں انڈیا یا آر بی آئی کا بیسل آر بی آئی کا بیسل ہو گیا یہ تھا ہمارا کتنا 8% یہ ہو گیا 9% تو اگر 9% کریں گے تو کتنا ہو جائے گا بھئی 540 یہ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 675 675 675 675 اور یہ کتنا ہو جائے گا 6500 568 560 560 611 711 711 711 711 711 آپ یہاں دیکھیں گے کونسا مہین کوک ہے کوئی بھی ہمنا ہے اس لئے میں نے 3 اگزامپل لیتی ہے دیکھو پورا کونسے سامنگ آگے ٹھیک ہے کہ یہ بیسل یہاں نہیں چلے گا کیوں اچھا اب بات آتی ہے کہ انڈیا میں یہ 8 سے 9 کیوں کیا گیا انڈیا میں کنجرویٹیو بیہیویر ہوتا ہے کنجرویٹیو بیہیویر ہوتا ہے کنجرویٹیو ہوتا نا ٹھیک ہے ایک بات دوسرا پیٹا جی نے کہا بچے کے لنز باکس میں دو روٹی رکھ دینا ماں سے بولا ماں سے بولا ماں نے 3 رکھ دی جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہے نا تو کیا ہو ایک اور کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا تو وہی RBI کیا ہے آپ کا کیئر ٹیکر ہے یہاں کی اسٹھتی دیکھتے ہوئے کہ ہم اگر برباد ہو گئے تو ہم کس دیش کے پاس جائیں گے انہوں نے کہا بھئیا capital زیادہ ہی رکھ لو اس لئے 1% کا clause بڑھ گیا ٹھیک ہے دوسری بات ایک اور ہے کہ یہ جو بیسل نورمس ہیں اس میں جو capital ہے اس کی ڈیفنیشن کتنے طرح کی capital اور بیسل نورمس میں کتنے طرح کی risk cover ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بات ترے چھوڑی سی میجر میجر risk کیا ہے انڈیا میں تین ہے جس کو ہم لوگ CMO بولتے ہیں تو ایسا تھی یہ نہیں رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے credit market operasiveness credit market operasiveness اور ادربائی جو risk ہیں وہ دو سو گیارہ بارہ پیج پہ کھولی جرا اگر آپ تھیوری پڑھنے کے سوکین ہیں تھوڑا سا یہ نائن نمبر یونٹ آپ کو پانچ نمبر دے سکتی ہے نائن نمبر یونٹ کھول لیجے یہ دو سو تین سے سوگوے چار سے یہ نائن نمبر یونٹ کیول آٹھ نو پیج کی ہے اور یہ پانچ نمبر کیس سٹڈی میں دے سکتی ہے کیوں دے سکتی ہے اس کا لاؤ جی بتاتا ہوں اس کی ایک ایک لائن آپ نے پڑھنے ہیں کچھ چھوڑنا نہیں ہے اس اس ٹاپک کا کرکس ہے یہ پیج اس کو بلکل آنکھوں میں چھاپ لیجے اس پیج کو دو سو بارہ پہ اس پیج کو آنکھوں میں چھاپ لیجے اور چھاپنے کے علاوہ اس کی جو پیچھے ڈیپنیشن دی ہوئی ہیں بیسیکلی اتنے طرح کے رسک آئیڈنٹی فائیڈ ہیں اور ان کی ہر رسک کی آپ کو کیا معلوم ہو چیئے ڈیپنیشن اس کو آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اگر سمیں ملا تو میں اس کو کور کراؤں گا دو تین رسکوں کے علاوہ سب اس میں سمجھ میں آ جائے لیکن ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا جب وہ آئے گا اس کی کہانی لکھے گا اسی ڈیپنیشن میں دو لائن اٹھائے گا کہ this is a kind of which type of risk چار دے دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ بیسیل میں کیا کہا رسک نا بیسیل کی جو تھیوری ہے وہ رسک کی بات آتی ہے تھوڑا سا یہاں ایک بار دو میٹ میں ایکسپرین کروں گا ڈیپنیشن نہیں میں کیولا تھوڑا کٹاگریشن دکھا رہا آپ کو دیکھیں جڑا اوپر جو ہیں سب سے بڑے بڑے ہیڈنگ liquidity interest rate market credit operation other risk تو تین وہ آگے دیکھو کون کونسے آگے CM مارکت credit operation تین تو وہ ہو گئے اچھا ادھار آگے other risk تو ہوتا ہی ہے ہمیشہ کوئی بیچید liquidity risk funding risk time risk call risk یہ بینکنگ انڈسٹری کا ہے کون سا والا یہ چارو ہیں ٹھیک ہے interest rate بھی بینکنگ انڈسٹری کا ہے market میں forex price liquidation risk credit میں کیا ہے counterparty وہ counter risk operation میں بہت سارے ہیں ٹھیک ہے documentation fraud ہو گیا competence موڈل 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 آپ کا کیسا کام کر رہا ہے وہ بھی risk ہے ٹھیک ہے اور موڈل کا example یہ بھی آپ لون دیتے ہیں لون دینے میں ادھار بینکوں نے ایکسل سید بنا رکھی کیا کتنے ایکسل سید میں فیڈ کر دیتے ہو کیا فیڈ کر دیتے ہو دیتا فیڈ کر دیتے ہو وہ نکالتا ہاری اس کو بیچ لاکھ کا لون دیتا ہو موڈل موڈل اب اس موڈل میں آپ نے کیا غلطی کر رکھی ساری انفورمیشن لے رکھی ایک یہ نہیں لے رکھی اتنے بار ویڈیس گیا اور ویڈیس میں کون سی کنٹری میں گیا آپ نے کہا رہے کہ اگلا کارلم کہہ کھاں گیا تو پتہ لے جو والی کنٹری ہے جہاں پر چلاہ تو وہاں گیا تو یہ سمجھا کیا موڈل کا غلطی ہے آپ کا آپ نے خوش ہو گئے نرائی ہے ساوی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو یہ کیا ہے اس ٹاپک کو آپ کیا کریں گے ضرور پڑھ کے جائیں گے پانچ نمبر چار پیج میں آم اس میں نا پانچ کیا سات سے آٹھ نمبر کے ڈیریکٹ سیمپل کوششن آیا تھا اس میں اتنے بھی نام ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ اس لئے آیا تھا سنو پہنے ہو رہا وہ اس لئے آیا تھا یہی سارے رسک کے ٹاپک بنے میں انہی رسکوں کے کیا ہیں بے سیل میں ٹاپک بنے میں تو اگر وہاں سے بھی ہی کا ناگت پانچ نمبر کو تو میں ناگر ہوں کیس سٹڈی بھی آ سکتا ہے کی پوری کہانی بنا دی اس نے ایک بینک کی اتنی تاریخ کو فون آیا اس مینجر نے کہا وہ ڈیپوزٹ نہیں دے رہے پھر اس نے کہا اس کا لون جمعہ نہیں ہو رہا پھر اس نے کہا مارکٹ میں ریج بہت کم ہو گئے ریج ڈاؤن کر دیے ٹھیک ہے اس نے ہمیں پیسہ بھیج دیا اور ہمارے کھاتے میں نہیں آیا سٹلمنٹ رسک لیکویڈیڈی رسک ہمارے پاس کسی سے لینا تھا ہم دے نہیں پائے تو یہ کیا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں اس بے سیل میں یہ والا جو پورشن ہے اس کو آپ کو ڈھنگ سے کرنا ہے تھیوری کے نام پہ کونسپچویٹی افساری میں کبر کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلو آگیا جاو آپس تو ہم نے بولا بے سل نے کونسے رسک آور کیے بہی ہے سی ای 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 او ٹھیک ہے اور یہ ٹینوں رسک ہیں اس میں سے ایک تھیوری کا کوشن آگے بنا رہا ہوں میں اس کو مٹا دیکھا اس کی تیر Fest میں کو شکا رہا ہوں کائیت نہیں رہی پیز نمبر کھولیے دو سو بائس پیز نمبر دو سو بائس ایک پوشن اس میں سے تھیوری کا بن سکتا ہے پیز نمبر دو سو بائس کیا لکھاوا ایڈنگ ایک دو تیر پرانے میں بھی نہیں مل جائے گا کریڈٹ رسک دوسرا کونسا ہے مارکٹ مارکٹ رسک اور تیسرا چا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے نکالے جاتے ہیں ان کو بولتا ہے اپروچج کیا بولتا ہے اپروچج کس گھنگ سے نکالتے ہیں اور تینوں میں کتنی کتنی اپروچج ہیں تینوں میں ایک دو اور تینوں میں تینوں میں ٹھیک ہے پہلی کریڈٹ رسک میں کونسی اپروچ ہے دیکھو اور اس میں کونسی ہے مارکٹ میں ایڈرنر رسک آئی آئر بھی بولتے اس کو پورا لکھنا ہوں ہے انٹرنل ریٹنگ بیز اور اس میں کتنا ہے بی آئی آپ اپریشن میں دیکھو نہیں یہ اُلٹا کرتے ہیں اُلٹا کرتے ہیں اس کا بتاؤو مارکٹ میں بھی سٹینڈرڈ ہے مارکٹ میں بھی سٹینڈرڈ ریٹنگ